السلام علیکم دوستو تو آج ہم اپنے سٹے کی پودوں کی بیج لگا لیں گے تو آپ کو پتہ کہ ہم نے جو ہے ایک چھوٹا سا پولٹری فارم بنایا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ادھر سے مٹی میں نے ڈالی ہی تھی یہاں سے مٹی میں نے ابھی ابھی کلین کر دی ہے اور وہ میں نے ڈال دی ہے اوپر چھت پہ سائٹ پہ تو اس کو میں نے اینٹوں سے گھیرا بھی بنا دیا تو اسی میں ہم آج اپنے بس سٹے کے جو بیج ہیں اپسن کمپنی کے ہم نے پہلے بھی اگائے تھے اس کو ایڈ کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کچھ ملتا ہے یا نہیں اٹلیس ہمیں پتہ شتے مل سکتے ہیں جو کہ ہم بعد میں کروپ بنا کے کٹ کر کے اپنی مرگیوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو اے ایم کے پولٹری فارم کے نام سے یوٹیوب پہ چینل ہے میرا دوسرا ٹھیک ہے وہ بھی آج جا کے سبسکرائب کر لیں میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیو کے دے دوں گا اور اس چینل کو بھی ہمارے ڈکٹر گارڈنیگ والے کو شیئر کریں تو چلتے ہیں پہلے ہم اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ابھی وہی مٹی ہے جو ہم نے اندر سے نکالی ہے ان کے ٹھیک ہے اسی میں ہم اپنے یہ بیج ڈال دیں گے تو سیمپل ہم نے کیا کرنا ہے سیڈ جو ہم نے سوینکل کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اوپر سے پانی دے دینا ہے تو ابھی ہم یہ کام کریں گے ایر کو نہیں شام کے وقت تقریباً پانچ سارے پانچ پہ تک جب دھوپ چلی جائے گی تو ملتے ہیں تب اور فیلال کے لیے ابھی ہم بھنڈیاں ہارویسٹ کر لیتے ہیں اپنے گھر کی وہ آپ کے سامنے شیئر بھی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے گھر کی بھنڈیاں کے پودے یہ لگے ہیں میں نے اس کو پولیس ٹائرین میں ہی لگا دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ پیاری پیاری سی چھٹی چھٹی بھنڈیاں ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں تو ابھی ہم ان کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو اس کی میں آپ کو ایک سیپرٹ شورٹ ویڈیو گنا کے شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس دھیر ساری بھنڈیاں بھی بھی لگ رہی ہیں اتنی گرمی میں اکیلے یہ کیمرہ پکڑ کے موبائل کا یہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو چلتے ہیں ملتے ہیں آپ سے شام کے وقت یہ اور بھی لگی ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ان کا سائز ابھی کافی بڑا ہو چکا ہے اچھا تو دوستو اب تقریبا سارے پانچ کا ٹائم ہے جو میرے پاس ایکسٹرا گملے پڑے تھے میں نے ان کو بھی اس کے اندر ہی انڈیل لیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے پاس یہ تین طرح کے ہیں بیج یہ جو ہمیں کمپنی سے لیے تھے تو یہ ان کے اوپر جو لال لائی ہے فنگل پاورڈر چڑھا تھا کہ اس سے کوئی فنگلس نہ لگے تو یہ دو ورائٹیاں الگ ہیں جو کہ چالیس سے پنتالیس دن میں تیار ہو جاتی ہیں تو ان کا سیزن بھی یہ ہے جنوری سے مہی تک اور اکتوبر سے سبتمبر تک مگر ہم ابھی ہی لگا دیں گے دونوں کو ہی اور یہ ایک فنگلس ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں دیا تھا مگر ان سب کی ہائٹ جو ہے آٹھ سے دس فنگلس ہے تو یہ تقریبا کافی گہرا ہے یہ تقریبا آٹھ سے نو انچی مٹی کی گہرائی ہے پیچھے سے اور آگے سے تقریبا پانچ انچ تو یہ انہف ہے سکٹے کے پودوں کے لیے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ہم ہول کرتے جائیں گے کچھ فاصلے پہ دو دو تین تین انچ کے فاصلے پہ تو اس کے بعد ہم اس کے اندر بیچ ڈالنا شروع کریں گے تو میں پہلے ان کو مٹی میں تھوڑے تھرے فاصلے پہ اس طرح سراغ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ سے شیئر کرتا ہوں اور ہاں میں نے ابھی سے پانی بھی دیا ہے تاکہ مٹی تھوڑی نرم ہو جائے کیونکہ سارا دن یہ دھوپ میں پڑی رہی ہے اس میں سے جتنی بھی ایک ایک فنگس ہوگی وہ ختم ہو چکی ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمیوں کی دھوپ کس قدر گرم ہوتی ہے تو ہم سیمپلی اس طرح ہول کرتے جائیں گے اور ایک ایک دانہ اس کے اندر ڈالتے جائیں گے پہلے اس کو اچھی طرح کر کے پھر اس کے اندر ہم بیچ ڈالیں گے یا پھر چلیں میں آپ کو دو یا تین بیچ ڈال کے دکھا دیتا ہوں کیسے ہم نے کرنا ہے آپ نے تقریباً آدھا آدھا انچ سراغ کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ دانے لینے کچھ اور ایک ایک دانہ سراغ میں ڈالتے جانے تو اسی طرح میں سارے یہ کر لے تو ہم پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنے دوستو میرا پلین بدل گیا ہے ہم سمپلی انہیں شرط دیں گے رینڈم لی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی گوڑی کر کے پانی دے دیں کیونکہ یہ بہت زیادہ دانے ہیں تو اتنی ہوا پر سپیس نہیں ہوگی کہ ہم سب کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگا سکیں اتنے زیادہ لگانے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کچھ اگر پرندے یا کوئی بھی جانور توڑ بھی دیتا ہے تو ہمارے پھر بھی کچھ پودے بچ جائیں گے اول تو مجھے امید ہے کوئی انہیں کچھ نہیں کہے گا کیونکہ ان کے اوپر انٹی فنگل سپڑے چڑھا ہوا ہے جو کہ پرندے نہیں کھائیں گے تو یہ جو زیادہ قریب قریب دانے ہیں انہیں تھوڑا تھوڑا الگ کھٹتے جائیں گے بعد میں مگر پہلے ہم انہیں چھرک لیتے ہیں تو دوستہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سیمپلی ان کو دباتے جائیں گے دباتے جائیں گے یا پھر انہیں اس طرح مٹی کے اندر کرتے جائیں کارڈنی کرنے کا جو ہاتھ سے مزہ ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے اس کے بعد آپ اچھے سے ہاتھ بھی دھوئیں کیونکہ مٹی ہے انسان کی صحت سب سے پہلے باقی باتیں بعد ہوئے تو یہ جو ہیں انہیں بھی آپ دور کے ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو یہ جو مکعی ہوتی ہے سکٹہ جسے ہم کہتے ہیں یہ بہت جلدی گروہ کرتی ہے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ یہ مٹی میں گل جائیں گے یا کچھ ایسا ہو جائے گا مگر آپ نے ایک خیال رکھنا آپ مٹی میں نمی رکھنی ہے جس طرح کہ آج کل کا موسم ہے آپ اسے ایک سے دو دفعہ ضرور دن میں پانی دیں تاکہ یہ نرم رہے اور گیلی بھی اس کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے شاور کی مدد سے جو کہ میں نے بوتل رکھی ہوئی ہے اس سے پانی دیں گے اور اینڈ پہ ہم اتاڑیں گے اپنی بھنڈیاں جو کہ رہا چکی ہیں آلویس کے قابل ہیں چلال آپ انہیں رینڈم لی اوپر نیچے کر دیں بعد میں جب پانی دے لیں گے تو جو نظر آ رہے ہوں کہ ہم انہیں مٹی کے اندر دباتے جائیں گے تو یہ کپڑا پڑھانا گل چکا ہے جو کہ پڑھانے پودوں کے اندر تھا اسے ہم ہی دری رکھ دیتے ہیں یہ خود ہی ٹی کمپوز ہو جائے گا تو یہ وہ مٹی تھی جو گملوں میں نے سٹور کر لی تھی تو دھوپ میں ہی پڑھے رہے تھے ان کے اندر فنگس بھی ختم ہو چکی ہوگی تو ہمارے بیج کو اول تو کچھ ہوگا نہیں اور اگر چانس بھی ہوا تو مٹی کے صاف ہونے سے ختم ہو چکا ہے آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ یہ جو روڑے بن گئے ہیں یہ بھی ہم پانی دیں گے خود ہی نرم ہو جائیں گے یہ مٹی بہت نرم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے باقی یہ جب آپ کے نظر آ رہے ہیں آپ اسے اندر کرتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں اب ہم انہیں دیں گے پانی اپنی ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ آپ میکسیم بیج مٹی کے اندر کر لیں پانی جو ہم اسے شاور کی مدد سے دیں گے ایک دفعہ پانی اچھے طریقے سے دے دیں اس کے بعد بیجوں کو انگلی کی مدد سے اندر کرتے جائیں گے مٹی میں اور بس پھر ہمارا کام ختم تو میں ابھی ایک اور بوتل بھر لاتا ہوں تو پھر ہم اسے دوبارہ پانی دیں گے اور پھر اس طرح سے بیج جو نظر آ رہے ہوں گے انہیں مٹی کے اندر کر دیں گے کیونکہ جب ایک دفعہ یہ جڑے پکڑ لیں گے پھر ہمیں مٹی کے ہلنے کی بھی جو ڈرک ہوف ہے وہ نہیں ہوگا کہ یہ مٹی اپنی جگہ وانڈ ہو جائے گی ان کی جڑوں کی وجہ سے اسے ایک سپورٹ مل جائے گی تو چلیں میں پانی بھر لوں تو دوستو میں پانی لے آیا ہوں چلیں500 چلیں بھر что so چلیں بھر کم ہم نے اسے پانی دے دیا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو جو بیج کو پہلا پانی دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم جلدی سے ان بیجوں کو مٹی کے اندر کر دیں گے تو میں انہیں کر لے تو مٹی کے اندر پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو میں نے سارے بیج جو اندر کر دی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے بس کیا کرنا ہے انتظار کرنا ہے کہ کب ہمارے جو یہ پودے ہیں پیجر سے باہر آ جاتے ہیں تو میں نے ابھی مزید اسے ایک اور بوتل ڈالی ہے اس کے بعد بیج اندر کی ہیں کیونکہ مجھے پانی کم لگ رہا تھا تو اب چلتے ہیں اپنے بھنڈیوں کی طرف ہم انہیں ہارویسٹ کر لیتے ہیں دوستو میں نے ابھی انہیں ہلکا سا پانی دیا ہے ٹھیک ہے چھٹا ہمارا پانی کا جب میں اوپر آیا تھا اپنے وہ بیج لگانے تو تاکہ یہ پانی پی لیں اور ہمارے جو پھل فروٹنگ ہے اس کے اندر ہمیں پانی مل جائے تو یہ دیکھیں ابھی ہم ان کو کاٹتے جائیں گے اور ہم انہیں اتار لیں گے ابھی دھیر ساری اور بھی لگ رہی ہیں یہ وقت کے ساتھ اب لگتی رہیں گی سبتمبر تک تو ان کی میں ٹائم ٹو نیم ویڈیو شیئر کرتا ہلا کروں گا مگر فلال کے لیے اسی ویڈیو کے ساتھ اب اسے شیئر کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم اسے ہارویسٹ کرنے لگے ہیں بس ٹھیک ہے چھوٹی بھڑی ہم ساری اتار لیں گے ابھی کے وقت جتنی بھی لگی ہوئی ہیں تاکہ ایک دفعہ ہماری سبزی تو بن سکے کہ نہیں یہ دیکھیں اتنے سائز کی بھی اچھی ہیں چل جاتی ہیں تو ابھی پہلا فروٹنگ ہے ان کی پودوں کی یہ میرے بھی سکتے ہیں ایک دو تین چھار پانچھے پودے لگے ہیں اس میں اور کچھ ہمارے چار پودے ادھر لگے ہوئے ہیں تو یہ میرے گھر کی بینڈیوں کے ہی بیج ہیں جو میں ہر سال ہارویسٹ کرتا ہوں پھر نئے سال دوبارہ لگا دیتا ہوں اس طرح ان کی مینوٹی بھی بھر جاتی ہے تو اگر آپ کو اس کے بیج چاہیے ہو تو وہ آپ کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں لگا بھی دوں گا وہ تقریباً بیس پچیس تیس بیجوں کا ایک بیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کی پرائز بھی میں ساتھ لگ دوں گا وہ آپ وہاں سے لے بھی سکتے ہیں تو فیلحال تو ہم دیکھیں یہ دیکھیں ابھی چھوٹا سا پودا ہے تقریباً اس چار یا پانچ ہنچ کا تو اس کو اتنی زیادہ بھنڈیاں لگ رہی ہیں تو یہ گھر کی چیز کے بیج بنا کے دوبارہ اگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے جو ہم نے مولی بنائی تھی جو کالی مولی لگائی تھی یہ دیکھیں اب اس کے بیج بھی ہارویسٹ کے قابل ہو چکے ہیں تو اس کی میں آج یا کل میں چھوٹی سی ویڈیو بنا کے وہ بھی شیئر کر دوں گا تو یہ جو اس کی پھلی لگی ہے نا اس کے اندر ہی مولی کے بیج ہیں جو زمین کے اندر کالی مولی کے ہم نے بنائے تھے دوستو اب ہم ہارویسٹ کرتے ہیں اس کی تو ہم چھوٹی ہے یا بھڑی ہم فلال اتار لیں گے تاکہ دوبارہ سے پودے فروٹنگ اچھی کر سکیں اصولاً طور پر یہ کٹ بھی سکتی ہیں ہاتھوں سے ہی مگر میں پودے کو کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا فلال تو ہم انہیں کینچی سے ہی کٹیں گے یہ ایک پودے پر کم سے کم دو اور میکسیمم تین یا چار لگی ہوں یا فلال ہم یہ ہی اتار لیں گے کچھ نہ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے یہ دیکھیں ادھر ہمارے ہیں ٹوٹر ادھر چھے پودے ہیں مگر ہمارے پانچ یا چار پودوں پر لگی ہوں تو ہمیں اتنی بھنڈیاں مل گئی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پلانٹ کے پاس دوستو ہم ادھر اپنے دوسرے جو گملے میں لگیاں ہیں بھنڈیاں تار لیتے ہیں اس سے پودا بوسٹ ہوگا اور دوبارہ سے اچھے پھل دے گا آپ نے فکر نہیں کرنی اگر اس میں سے اس کے ایک دو پھول جو ہے ٹوٹ بھی جاتے ہیں کیونکہ ابھی سیزن شروع ہویا پودا آپ کو سارا سیزن ہی پھل دے گا بس آپ نے اس کی پانی کی ریکوائرمنٹ پوری رکھنی ہے اور یہ تقریباً چار سے پانچ دن میں ہارویسٹنگ کے قابل ہو جاتی ہے پھول بننے کے بعد تو دوستو یہ دیکھیں ہماری تقریباً ایک یا دو یا مینمم تین پاؤ بھنڈیاں جو ہیں وہ ہارویسٹ ہو چکی ہیں تو ان سے ہماری تقریباً ایک یا دو جانوں کی سبزی تو بن ہی سکتی ہے تو اب میں چلتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے گھرولوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی